السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کے ہماری یہ ویڈیو اسم تفضیل پر رہے گی انشاءاللہ اسم تفضیل کے آئے دیکھیں یہ اسم مشتق کی پانچوی قسم ہے اسم مشتق بہت ہی امپورٹن سبق ہے اس کو باقید آپ سمجھئے اس سے پچھلی جو ہماری چار پانچ ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھیں ان کو سمجھئے تب ہی ہمارے اچھے سمجھنا ہے کہ اسم مشتق کسے کہتے ہیں اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی آج اسم تفضیل پڑھیں گے اسم تفضیل سب سے پہلے جاننے تھے کہ کہتے کسے ہیں جس طرح ہم ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں اسم فائل کی اسم مفول کی اسم ظرف کی اسم آلہ کی تو اسم تفضیل کی بھی آج ہم تعریف کریں گے دیکھیں اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے ایسے شخص کا پتا چلے جس میں معنی کی زیادتی پائے جائے سمجھ رہے ہو یعنی کوئی بھی معنی ہے مثال کے دوپر زربہ تو کوئی ایسے شخص کا پتا چلے گا ہمیں کہ جس کے اندر بہت زیادتی پائے جائے گی کہ مارنے والا بہت مارنے والا سمجھ رہے ہو بہت مارنے والا زیادہ مارنے والا اور یہ زیادتی کسی دوسرے کے مقابلے میں ہو یہ بہت اس کا امپورٹنٹ یہ جو ہے پوائنٹ ہے کہ اس میں تفضیل میں کیا ہوگا یہ جو زیادتی پائے جائے گی کسی دوسرے کے مقابلے میں ہوگی چلی تو تعریف اس کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ کیسے ہیں یہ جیسے اعلم اعلم کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جاننے والا اعلم ایک پیش کے ساتھ زیادہ جاننے والا اب دیکھو اعلم سے ہمیں کسی ایسے شخص کا پتا چل رہا ہے اعلم کا ترجمہ ہو رہا ہے یعنی زیادہ جاننے والا ہے کوئی یعنی کوئی شخص ہے کہ جس کے اندر معنی کی زیادتی پائے جا رہی ہے ایکسٹرا گویا اس کے اندر چیزیں جاننے کی ایک تو نورمل جاننے والا ہوگی لیکن عالم بھئی زیادہ جاننے والا ہے اب زیادہ جاننے والا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ کسی دوسرے کے مقابلے میں ہوگا دیکھیں ہم اس کو جملے میں کیسے یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسی دوسرے کے مقابلے میں کیسے کرتے ہیں تو عالم زیادہ جاننے والا اکبر زیادہ بڑا کبیر ان تو بڑا ہے ہی کبیر ان بڑا اپنے پڑا ہوگا لیکن اکبر اکبر کا مطلب زیادہ بڑا اور یہ بھی کسی کے مقابلے میں کمپیر ہو رہا ہوگا کسی سے کمپیر ضرور ہو رہا ہوگا تب ہی آپ یہ ور ڈیوز کریں گے مثال کے دو پر دیکھیں کوئی جملے میں ایسے استعمال کریں گے کیسے زیدن اعلم من حامدن کہ زید زیادہ جاننے والا ہے حامد سے اب دیکھو یہاں پہ عالم کا ورڈ ہم نے یوز کرا کیونکہ یہاں پر کمپیر ہو رہا ہے زید کے اور حامد کے درمیان میں تو اگر دو چیزوں کے درمیان کمپیر ہو رہا ہو تب وہاں پر ہم اس میں تفضیل لے کر آئیں گے یہ ہمارا جو یہ قائدہ ہے یہاں پر میں اس کو بلکہ لکھ دوں تاکہ اور اچھے سمجھ میں آ جائے یہاں پر اوپر لکھ دیتا ہوں جب دو چیزوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہو تو اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ اچھا ہو گیا تو یہاں پر ہم دیکھیں زید کے اور حامد کے بیش مقابلہ تھا اسی لئے ہم نے کیا گیا عالم استعمال کرنا ورنہ جاننے والے کے لئے تو عالم بھی آتا ہے زیدن عالمون بھئی زید جاننے والا ہے لیکن من حامدن کہیں گے تو اب یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر کمپیر ہو رہا ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے تو عالم نہیں چلے گا اب یہاں پر اسم تفضیل ہمیں لانا پڑے گا اعلمو ایک پیش آتا ہے اسم تفضیل کے اندر اسم تفضیل وہ کیسے بناتے ہیں کنو بدن پاتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن ابھی اتنا سمجھیں کہ اسم تفضیل کہاں یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے دیکھو یہاں پر جو ہے طالب علم طالب علم مدد کرنے والا ہے سمجھ رہو یعنی اس کی صفت کے آئے مدد کرنے والا ہے تو اب دیکھو ہم نے اس کی نورمل حضبی بنا دیں گی اتلمیزو اتلمیزو ناصر ناصر مدد کرنے والے کو بولتے ہیں اتلمیزو ناصر جو ہے طالب علم مدد کرنے والا ہے اب دیکھو اوپر کسی سے مقاولہ بھی نہیں ہو رہا ہے نا لیکن مجھے کہنا ہے کہ طالب علم استاز سے زیادہ استاز سے زیادہ مدد کرنے والا ہے اب آپ نے طالب علم کو استاز سے آگے بڑھا دیا کہ بھئی استاز سے زیادہ مدد کرتا ہے طالب علم استاز تو ایک بار جو ہے آتے ہیں پڑھا کے چل جاتے ہیں لیکن جو طالب علم ہوتا ہے اپنے دوست ہوتے ہیں تو اس سے ہم کسی وقت کر دو مینن استازی استاز سے زیادہ مدد کرنے والا ہے اب آپ کو یہ ناصر ان بھی چینڈ کرنا پڑ جائے گا اس کو آپ کو اس میں تفضیل لانا پڑے گا اس میں تفضیل انسرو اس وزن پر بنتا ہے افعالو کے وزن پر ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے تو دیکھیں اس میں تفضیل وہاں یوز ہوگا کہ جہاں پر کسی دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہو جیسے مثال کے دو پر عالم ہے تو سب کیا بولتے ہیں واللہ آلم بھئی واللہ آلم بولتے نا اور اللہ تعالی اس زیادہ جاننے والے اب یہاں پر من کل شیئن آپ کو پوشید ہے ماننا پڑے گا من کل شیئن ہر چیز سے اور اللہ تعالی ہر چیز سے زیادہ جاننے والے ہیں سمجھ رہے ہو تو من کل شیئن اس میں کیا رہتا ہے پوشیدہ رہتا ہے تو جیسے یا من کل احد جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کیا ہے سب سے بڑے ہیں اب اس کے آگے بھی پوشیدہ ہے باقد اللہ اکبر من کل شہین ہر چیز سے بڑے ہیں اللہ تعالی سمجھ رہے ہو تو وہاں پر بھی اللہ کے ساتھ جو اکبر یوز کیا ہے تو اس میں مقابلہ کیا ہے اللہ کے درمیان اور دوسری چیزوں کے درمیان تو ان کے آگے بھی کیا ہمیں پوشیدہ ماننا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ تب ہی ہمارا یہ سیٹ ہوگا اللہ اکبر تو ہمیں کیا معلوم ہو اس میں تفضیل وہاں یوز ہوگا جہاں پر دو چیزوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہیں گے زید زیادہ جاننے والا ہے کیونکہ اس میں تفضیل کا سیغہ وہاں استعمال کریں گے جہاں دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے تو یہاں اعلی فالتوں میں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اعلی جب ہم یوز کریں گے اگر ہم نے یوز کر ہی دیا ہے تو اب ہمیں من حامدن ہمیں کہنا پڑے گا کہ اپنے بھائی سے زیادہ جاننے والا ہے یا حامد سے زیادہ جاننے والا ہے کچھ تو کہیے ہی لیکن کسی کے مقابلے میں آپ کو لانا پڑے گا زید کے مقابلے میں کسی نے کسی کو لانا پڑے گا تب ہی عالم یوز ہوگا یہاں پر تو یہ ہمارا اس میں تفضیل تھا دیکھو کہنا ہے ہاں اگر یہ کہنا کہ وہ بہت جاننے والا ہے زید بہت جاننے والا ہے یا زید بہت بڑا ہے تو پھر اس کا الگ طریقہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا اس کو آپ الگ طریقے سے کہیں گے لیکن اس میں تفضیل اگر یوز کریں گے تو صرف اور صرف کسی دوسرے سے مقابلہ کرتے وقتی آپ یوز کریں گے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کیسے بنتا ہے اس میں تفضیل کے اوزان تو دیکھیں اس میں تفضیل کے اوزان مذکر اور مونس کے دونوں ہیں مذکر کا افعلو کے وزن پر بنتا ہے افعلو سمجھ رہے ہو عین پر زبر آخیر سے پہلے والے پر ہمیشہ زبر ہی رہے گا مذکر میں یہ ہمارے مذکر کے ہیں افعلو کے وزن پر تصنیہ تو بن جائے گا افعلانی اور اس کی جمع دو ہیں مذکر کی جمع دو ہیں افعلو نہ آئے گی اور افعلو دو جمعیں گے مذکر کی ہماری دو جمعیں گے اس میں تفضیل کی اور اسی کا مونس اگر آپ بنائیں گے تو مونس اس کا یہ نہیں کہ آخر میں گولتا لگا کے بن جائے گا بلکہ فعلاء کے وزن پر آتا ہے اس میں تفضیل کا مونس فعلاء کے وزن پر آئے گا تو وہ کیسہ ہے گا وہ میں آپ کو مثالوں کے ساتھ بتا دوں گا پھر اس کا تصنیہ آئے گا فعلیانی اور اس کی جمع بھی دو ہیں مونس کی بھی دو جمع ہیں فعلیاتن اور فعلن اب دیکھیں کیسے ہیں جیسے اصغر بنایا ہم نے اصغر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ چھوٹا سمجھ رہا ہو جیسے افعل زیادہ کرنے والا ایک مرد تو اصغر زیادہ چھوٹا تو اصغر کا تصنیہ بلکل افعلانی کے وزن پر اصغرانی اور افعلون کے وزن پر جمع بن جائے گی ہماری اصغرون اصغرون ہماری جمع بن گئی اور ایک اور جمع آتی ہے افعلو تو اصاغرو اصاغرو آپ جمع بنا سکتے ہیں تو اصغر کی جمع کدنے آتی ہیں دو ایک اصغرون آتی ہے اور ایک اصاغرو آتی ہے اور اصغر کا موننس کیا آئے گا اصغر کا موننس دیکھئے اوپر افعلو کا موننس فعلاء کے وزن پر آرہا ہے تو اصغروں کا موننس بھی فعلاء سغراء کے وزن پر آئے گا سغراء زیادہ چھوٹی سغرائیانی فعلیانی کی طرح اور سغرائیات فعلیات کی طرح اور سغرن فعلن دیکھو سوغا غین پر زبر فعا عین پر زبر تو سوغرن مطلب زیادہ چھوٹی سب عورتیں مثال کے دو پر آپ کو کہنا ہو نا زید زیادہ چھوٹا ہے تو زید اصغرو بھئی زید کیا ہے زیادہ چھوٹا ہے اب زیادہ سے بات ہے اس میں تفضیل ہم نے یوز کیا ہے کسی کو لانا پڑے گا تو مین حامیدن حامیسی زیادہ چھوٹا ہے لیکن ہمیں کسی عورت کا نام لینا ہے فاتیمہ تو کہ فاتیمہ اب زیادہ چھوٹی ہے اب زیادہ سے بات ہے فاتیمہ مونس ہے تو مونس لانا پڑے گا اب اصغرو کا مونس کیا آئے گا اب اصغرا تو تھوڑا ہی آئے گا اصغرو کا مونس بلکہ دیکھو مونس فعلا کے وزن پر آتا ہے تو سغرا آئے گا فاتیمہ تو سغرا من عائشہ تا کہ فاتیمہ کیا ہے وہ عائشہ سے زیادہ چھوٹی ہے تو اس طرح دیکھیں ہم نے اس کو یوز کیا ہے جیسے ایک اور مثال لیتے ہیں اکبرو کو لیتے ہیں اکبرو دیکھو افعالو کے وزن پر اکبر کا مطلب زیادہ بڑا تو اکبر کی تصنیح اکبرانی اور جمع اکبرو نا ایک اور جمع اکابرو تو دونوں جمع آپ یوز کر سکتے ہیں اکابر اکابر بولتا ہے خوب آتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے فرمایا اکابر اکابر خوب آتا ہے اکابر مجرمیہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے اکابر کا ورڈ تو دیکھو اکبرو کی جمع ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکبرو کی جمع کیا آتی ہے بلکہ ہم نے اس میں تفضیل کا یہ پیٹرن پڑھ لیا ہے تو اب ہم خود ہی بنا سکتے ہیں اور اکبر کا مونس کی آئے گا کبرا اور اسکر کا کیا تھا سغرا سغرا کبرا آپ نے پڑھا ہوگا تو دیکھو کبرا کیا ہے یہ اس میں تفضیل ہے اور اس کی تصنیح کبرا یا نہیں کبرایات دیکھو یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے بس آپ کو کیا کرنا یہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ آپ کو پیٹرن یاد ہونا چاہیے کہ مونس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے مونس کی جمع کا پیٹرن کیا ہے دو جمع ہیں فعلیات اور فعل دو جمع ہیں تو ایسے ہی سغرا سے سغرایات سغرن ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے یہاں پر دو مثال ہم نے آپ کو سمجھا دی اب دیکھو یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ کوئی بھی اس میں تفضیل ہو اس کی مونس مونس اور جمع آپ بلا جھ جگ خود بنا سکتے ہیں مونس فعلہ کے وطن پر بن جائے گی اکبروں کا مونس کبرا اور اصغروں کا مونس صغرا احسنوں کا احسن اس میں تفضیل ہے زیادہ اچھا تو احسنوں کا مونس کیا ہے گا حسنا اسماع الحسنا آتا ہے قرآن میں یا حسنا نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا زیادہ اچھی ٹھیک ہے اب دیکھو نیچے کیا کیا ہے میرے نیچے کچھ اس میں تفضیل لکھے گئے ہیں ان کی اس میں تفضیل کی مکمل گردان لکھئے آپ کو کیا کرنا ہے اعظم اس سے پورے جو ہے آٹھ کے آٹھ سیغے بنانے ہیں مذکر مونس اور دونوں جوان جیسے اعظم زیادہ بڑا ایک مرض اعظمانی اعظمون اعازم بلکل اسی طرح اور اس کا مونس کیا ہے گا لڑکیوں کا نام ہوتا ہے زیادہ بڑی عظمانی اعظمیاتن عوضامن عوضامن فعالن کی طرح اور اجملو زیادہ خوبصورت اجمل زیادہ خوبصورت کو بولتے ہیں یعنی کوئی مرد ہو زیادہ خوبصورت ہے تو اجملو اجملانی اجملون اجاملو اور مونس کیا ہے گا جملہ دیکھو اب مونس کیا ہے گا اس کا جملہ ہے گا اب جملہ وہ نہیں جو ہم پڑھتے ہیں جملہ بلکہ جملہ یا یا پر کھڑا زبر سمجھے رہے ہو جملہ یہ بنے گا زیادہ خوبصورت ایک عورت کو بولتا ہے جملہ جملہ یعنی جملیاتن جملن جملن یعنی خوبصورت سب عورت ہیں احسنوں سے آپ بنائیں گے احسن احسنانی احسنون احاسن احاسن اور اس کا مونس حسنہ حسنہ یعنی حسنیاتن حسنن حسنن وہ ہماری جمع مونس ہوگی انصرو دیکھو سوات پر زبری آئے گا اس میں تفضیل میں آخیر سے پہلے والے پر زبری رہتا ہے اور آخیر میں ایک ہی پیش آئے گا سمجھ رہے ہو ایک ہی پیش آئے گا صرف اور صرف اس میں تفضیل میں ایک ہی پیش رہتا ہے تو انصرو انصرانی انصرونا اناصرو زیادہ دو مدد کرنے والے زیادہ سم مدد کرنے والے اور اس کا مونس نسرا نسرا یعنی نسرا یاتن نسرن اسی ازربو سے بنائیے ازربو زیادہ مارنے والا ایک مونس ازربو ازربانی ازربون ازاریبو اس کا مونس زربا زربا یعنی زربیاتن زربون زیادہ مارنے والے سب عورتیں اب دیکھو لڑکوں کے نام اکثر نام اس میں تفضیل سے ہی بنتے ہیں اردو میں یہ اس میں تفضیل کا بہت یوز ہے بہت زیادہ جیسے احمد، ارحم، ازجد، اسلم، امجد، افضل، اکرم، انور، اقدس، اسعد، اکمل یہ سب کیا ہیں یہ سب اس میں تفضیل لیتے ہیں تو اکثر لڑکوں کے نام اسی پیٹرن پر بنتے ہیں تو یہ ہمارا اس میں تفضیل کا بیان تھا جس کو میں سمجھانا تھا تو بس اس میں یہی آپ یاد رکھیں کہ اس میں تفضیل آپ یوز کریں گے لیکن تب ہی یوز کریں گے جب کسی دوسرے سے کیا ہو رہا ہو مقابلہ ہو رہا ہو نورملی آپ کو کہنا ہے کہ وہ زیادہ بڑا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اس کو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بتاؤں گا اس کو آپ کیسے یوز کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ کو کہنا ہے کہ وہ زیادہ بڑا ہے اکبر آپ نے یوز کر دیا تو اب آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ لانا پڑے گا کچھ نہ کچھ اس کا مخالف کہ کوئی شخص ہو جو اس کو مقابلہ کر رہا ہو تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں شیدنا ہی انشاءاللہ ملدنگ لی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے بس افعلو افعلانی افعلونا یہ پیٹرن سب سے امپورٹنٹ ہے یہ یاد کر لیے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا موسیقی